بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالی جی آپ لوگ کے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیق ہوں گے آپ کی پڑھائی کا آپ کے اگزامز کی تیاری کا سلسلہ خیق سل رہا ہوگا آج ہم بات کریں گے جونئر پیٹرول افیسر کی جو جاب آئی ہیں نیشنل ہائی وے این موٹروے پولیس کے اندر اس کے سلیبس کی تو سلیبس پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ سلیبس کا پتہ ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے سلیبس کے مطابق کیاری کریں گے تو پھر آپ ٹیسٹ پاس کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلیبس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا سلیبس کیا ہے جی تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ انگلیش اور انگلیش کتنی آئے گی جی اس ٹیسٹ میں ٹونٹی پرسنٹ انگلیش ہے یعنی کہ سو نمبر کا اگر آپ کا ٹیسٹ ہے تو اس میں سے بیس نمبر کی انگریزی آنی ہے انگریزی میں کیا چیزیں ہیں جی گرامر ہے آپ کی وکیبلری ہے اور کمپریہنشن ہے گرامر میں آپ کے ٹینسز ہو سکتے ہیں سنٹنس کوریکشن ہو سکتی ہے پارٹس آف سپیچ ہو سکتے ہیں وکیبلری میں آپ کی جو ہے وہ سینونیم زینٹونیم زینالوجیز وان ورڈ سبسیچویشن وغیرہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کمپریہنشن میں آپ کو پیراگراف دیا ہوگا پیراگراف میں سے جو ہے وہ آپ نے پڑھ کے جو کوسٹن آکر میں دی ہوں گے ان کے جواب آپ نے دینے ہوں گے سو انگریزی کو بہتر کریں انگریزی آپ کو نارملی جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو سب میں انگریزی ضروری ہوتی ہے تو اس ٹیسٹ میں بھی آپ کو ٹونٹی پرسن انگریزی کرنی پڑے گی تو گرامر کو دیکھ لیں وکیبلری کو دیکھ لیں کمپریہنشن وغیرہ یہ چیزیں دیکھ لیں تو انشاءاللہ انگریزی والا پورشن آپ کا بہتر ہو جائے گا اس کے بعد اسلامیک سٹڈیز ہے جی اسلامیک سٹڈیز میں بیسک سوال آ سکتے ہیں آپ کے ٹونٹی پرسن اسلامیک سٹڈیز ہو جائے گی پاکستان سٹڈیز سے بیس پرسن سوال آئیں گے پاکستان سٹڈی بھی بیسک جو چیزیں ہیں آپ کی میٹرک تک آپ کی انٹر تک کی جو چیزیں ہیں تو وہ آپ لوگ نے پڑھ لینی ہے پاکستان کے حوالے سے جیسے قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی قرارداد پاکستان کس نے پیش کی ٹھیک ہے جی پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا پاکستان میں پہلا مارشل ناکب جو ہے وہ لگایا گیا اسی طرح پاکستان کے صوبوں کے بارے میں پاکستان کی پاپولیشن کے بارے میں انڈسٹری کے بارے میں جیوگرافی کے بارے میں یہ چیزیں آپ سے پوچھ ہی جا سکتی ہیں اس کے بعد ٹونٹی پرسنٹ آپ کا جنرل نالج ہے جنرل نالج میں ایبری ڈی سائنس کے سوال ہو سکتے ہیں کرنے فیر کے سوال ہو سکتے ہیں میت اور آئیکیو ریلیٹڈ سوال ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور دین ٹونٹی پرسنٹ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی اب ظاہرہ جاب آپ کی جونئر پیٹرول افیسر کی ہے اور اس میں آپ کو روڈ سیفٹی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ٹرافک رولز کا پتا ہونا چاہیے موٹر وے کے حوالے سے جو اتیاتی اشارے ہیں ان کا آپ کو نالج ہونا چاہیے کون سی سمبل کس میسج کے لیے یوز ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کو آنے چاہیے تو یہ ٹوٹل آپ کا سو نمبر کا ٹیسٹ ہوگا اس لیے بڑا آسان سا ٹیسٹ آپ کا ہو سکتا ہے جی اگر آپ پروپر طریقے کے ساتھ چیزیں لے کے چلیں اگر آپ انگلیش پر فوکس کرتے ہیں انگلیش آپ کی اچھی ہے ٹونٹی میں سے اگر آپ فیفٹین پلس نمبر لیتے ہیں سکسین سیونٹی نمبر آپ کے آ جاتے ہیں دین اسلامی سٹیڈیز میں بھی اسی ریشو سے آپ نمبر لیتے ہیں تو آپ اچھے خاصے نمبر لے سکتے ہیں سیونٹی پلس نمبر اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کے سیلیکٹ ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں سو سیونٹی مارکس آسانی سے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ ٹو دی پوائنٹ اپنی جو تیاری کریں ریلیونٹ رہیں جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں اس سلیبس کے مطابق اگر آپ لے کے چیزیں چلیں گے تو انشاءاللہ آپ جو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس سلیبس کے مطابق اور ایم سی کیوز کی جو پریپریشن ہوتی ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار افتیار کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ تیاری کریں then ہم جو ہے وہ پچھلے جو پیپرز ہیں پاس پیپرز وہاں سے کچھ کوئیسن لے کے اور آپ کے لیے جو ہے وہ مختلف جو یہ چیزیں ہیں پاکستان سرڈیز کے حوالے سے جنرل نالج کے حوالے سے اسلامی سرڈیز کے حوالے سے انگلیش کے حوالے سے اور آپ کی جاب ریلیٹڈ جو کوئیسن دوں گے وہ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی جو تیاری ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتی رہے ہماری نیک دعائیں ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کہہ رہے wish you all good luck thank you very much